بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دیں اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کریں اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھیں آمین سم آمین تو میری بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی فارملہ وائٹننگ کریم شیئر کروں جس کے کوئی سائیڈ ایفیکس بھی نہ ہو اور ان کا رنگ گورا چٹا ہو جائے ہم لوگ اپنے فیس کی تو بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اور فیس کا رنگ بھی ہمارا صحیح ہو جاتا ہے اگر ڈل بھی ہو تو وہ کیر کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے ہم کریم چیوز کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے ہاتھ پاؤں پر اتنی زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں ہاتھ پاؤں ہمارے بہت زیادہ ڈل ہو جاتے ہیں اور خاص کر وہ لوگ جو کہ کالج یونیورسٹی جاتی ہیں میری بہنیں یا جوب کرنے باہر نکلتی ہیں ان کا ڈیریکلی سن ایکسپوجر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پر بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے آج کیر کریم خاص کر ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کا فیس گورا چٹا ہو جائے اور شیشے کی طرح ان کی سکن چمکنے لگے وائٹنگ کریم تو ہر کوئی یوز کرتا ہے لیکن سب کو وائٹنگ کریم یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا جس کی وجہ سے ان کو وائٹنگ کریم کے سائیڈ ایفیکس ملنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے آج کی ویڈیو کو بالکل دہان سے سننا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فارملہ بنائیں تو اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکس نہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے ایک کلین بول لینا ہے اور اس میں آپ نے لینی ہے ایک چمچ ویسلین جسے آپ پیٹرولیم جیلی بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ نے وہ والی لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے یہاں پہ آدھی چمچ بیٹنوویٹ کریم تو ویسلین آپ کو پتہ ہے سکن کو سوفٹ بناتی ہے موسٹرائز کرتی ہے بیٹنوویٹ کریم آپ کو کسی بھی مادیکل سٹور سے مل جائے گی یہ بھی ایک طرح کی سٹیروائیڈ کریم ہے جو کہ آپ کے داگ دھبوں کو ختم کرتی ہے اگر کسی کے جھائیاں ہیں تو یہ ان کو بھی ختم کرتی ہے اور ساتھ ہی وائٹننگ میں بھی زیادہ ہیلپ کرتی ہے سو اب یہاں پہ آپ نے مین جو انگریڈینٹ ہے وہ ایٹ کرنا ہے اور وہ ہے یہاں پہ میرے پاس کوئی بھی فارملا کریم آپ نے لے لینی ہے یہاں پہ میرے پاس ایک گولڈن پرل فارملا کریم ہے اور دوسری ہومیوک کیور ہے دونوں ہی میں یوز کر کے دیکھ چکی ہوں دونوں کی ریزرز بہت بہترین ہیں اور دونوں کے ہی کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یوز کریں گے تو سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کریمز یوز ہو رہی ہیں گھر میں گولڈن پرل میری ممہ وغیرہ یوز کرتی ہیں اور مجھے خود زیادہ جو پسند ہے وہ ہے ہومیو کیور کریم اس کو میں یوز کر رہی ہوں ریگولئرلی اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اسی لئے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں گولڈن پرل کرنا چاہیں وہ کریں ہومیو کیور کرنا چاہیں وہ کریں دونوں ہی بیسٹ کریمز ہیں اور گولڈن پرل آپ کو ہر جگہ پہ ایزلی آویلیبل ہو جاتی ہے سو آپ یہ لینا چاہیں یہ لیے لیں یہ بھی بہت زمانے قدیم سے یوز کر رہی ہے اور اس کی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے جتنی بھی مارکٹ میں فارمولا کریمز اس میں سے یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکس ہے نہیں سو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ آپ نے یہ فارمولا کریم کا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب آپ نے بہت ہی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھے سے کرنی ہے یہ جو فارمولا کریمز ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی تھک تھک سی ہوتی ہیں ہارٹ سی تو ان کو مکس کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کیا آپ کس طرح سے اس کی ایزیلی مکسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس میں وائٹننگ کیپسولز وائٹننگ کیپسولز بھی آپ کو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی شاپ سے بھی مل جاتے ہیں آن لائن بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے فور ادر وائٹننگ کیپسولز چار مطلب تو یہاں پہ میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ان کا جو ملکی سا ٹیکسچر ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے سو چاروں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر سے مکس کرنا ہے وائٹننگ کیپسولز بھی انسٹنٹ وائٹننگ کے لئے یوز کے جاتے ہیں اور یہ آپ کا بہت ہی بہتری فارمولا بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو مہنگی کریمز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے ہاتھ پاؤں بھی دیکھے گا دنوں میں بلکل دو سے تین دن میں آپ کے ہاتھ پاؤں دم سے گورے چٹے ہو جائیں گے لیکن جو احتیاط ابھی بتاؤں گی ان کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی کوئی سائیڈ ایفکس نہ ہو سو یہاں تک آگئے ہیں چل دیسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں میں آپ کے لئے ایسی اچھا چیسی ریمیڈیز لاتی رہوں گی سو مکسنگ کرنے کے لئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کوئی اپنی پرانی سی آپ پتیلی لے لیں پین لے لیں جو بھی ہو آپ کے پاس اس پر تو پانی بھر کے آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور جو آپ کی بول ہے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بیچ میں جس طرح ڈبل بولر میتھرڈ ہوتا ہے وہ ہی یہ ہے اگر آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو اس کو 10 سیکنڈز کے لئے آپ مائکرو ویو میں بھی گھما سکتے ہیں تو بھی یہ نا میلٹ ہو چاہے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسلین کو مائلٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کو گرم ٹیمپریچر چاہیے تو وہ جلدی ہو جاتی ہے سو اس سے یہاں پہ ہم یہ والا میتھرڈ اس میں اپلائے کر رہے ہیں تاکہ یہ جلدی سے مائلٹ ہو اور اس کی مکسنگ بہت ہی اچھے سے ہو تاکہ ہمیں ریزلٹ اچھے ملیں سو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس طرح سے آپ نے اپنی کریم ریڈی کر لی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کے لگانا کس طرح سے ہے اور کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے جب اپنے سارے کام کر لیا بس آپ سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اس کو اپلائے کرنا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے چولے کے سامنے بلکل نہیں جانا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے سکن برن ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب آپ دن میں نکل رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں جیسے اگر آپ کوئی کالج پڑھتی ہیں یا یونیورسٹی تو آپ نے لازمی سن بلوک لگانا ہے مطلب ہم نے فیس پہ تو ایسے بھی لگاتے ہی ہیں سن بلوک لیکن آپ نے پھر اپنے ہاتھ پہ پاؤں پہ بھی سن بلوک لازمی اپلائے کرنا ہے تاکہ اگر سین ایکسپوجر بھی ہو تو اس سے آپ کی سکن برن نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو جو کہ فارملا کریم لگاتے ہیں اور ان کی سکن یہاں سے چیکس پہ سے رائٹ رائٹ ہو جاتی ہے مطلب عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے جلی جلی سی تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ فارملا کریم تو لگاتے ہیں لیکن اس کی جو احتیاط ہے وہ نہیں کرتے دھوپ میں ایسی نکل جاتے ہیں چولے کے سامنے چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سکن برن ہو جاتی ہے سو آپ نے ان چیزوں کا خیال لگنا ہے انشاءاللہ اس کے کوئی سارے افیکس آپ کو نہیں ملیں گے بہت ہی ٹیسٹڈ فارملا ہے میں اس کو تین چار مہینوں سے یوز کر رہی ہوں بھائی کہ گولڈن پر کریم تو گھر میں بہت ہی سالوں سے یوز ہو رہی ہے